رام رام کسان بھائیو میں نتین فرسے حجیر ہوں آپ کے اپنے چینل نتین دیول میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے دھان کی فصل کے لیے سب سے ساندار اور سب سے خطرناک کیٹنا سک کے بارے میں اور یہ ناکیول صرف ایک کیٹنا سک ہے یہ کیٹنا سک کے ساتھ ساتھ آپ کی دھان کی فصل کے اندر جو فنگس لگنے والی ہے اس فنگس کو بھی کنٹرول کرے گا روگوں کو بھی روکے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی فصل کی گروت بڑھانے میں بھی آپ کی کافی زیادہ مدد کرے گا تو بہت ہی ساندار طریقے سے دو کیٹنا سک کے بارے ہیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یعنی دو خات میں آپ کو بتاؤں گا ایک الگ اور ایک دوسرا الگ دونوں میں سے کسی بھی ایک کا آپ کو اپیوگ کرنا ہے یعنی ایک کا اپیوگ آپ کر لیتے ہیں تو بہت ہی بہترین پہینام آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور یعنی آپ چاہتے ہیں کہ سرو سے لے کے لاش تک آپ کو کسی انیہ خات کیا ہو سکتا نہ پڑے تو ان دونوں کو آپ کو اپنے کھیت کے اندر ڈالنا ہے لیکن ان دونوں کے بیچ میں کم سے کم آپ کو پچیس سے لے کے تیس دن کا انتر رکھنا ہے یعنی کہ پہلے آپ ایک کو ڈال دیجئے اور اس کے تیس دن کے بعد آپ دوسرے والے خات کو ڈال دیجئے یعنی آپ ایسا کریں گے تو آپ کی فصل کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی روک پھر نہیں لگ پائے گا آپ بہت ساندار ویڈیو ہونے والی ہے تو ویڈیو میں آپ لاش تک بنے رہے ہیں کسان بھائیوں دھان کی فصل کے علاوہ آپ انیہ کس اور فصل کے اوپر ویڈیو چاہتے ہیں وہ بھی آپ نیچے کمنٹ میں کر سکتے ہیں یعنی آپ سمپون کھیتی کی ویڈیو چاہتے ہیں کسی بھی فصل کی تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ کریں بلکل سمپون کھیتی کی ویڈیو میں آپ کو بنا کر کے دوں گا جو ویڈیو لگوہ ہو سکتا ہے چودے سے پندرے منٹ کی ہوگی لیکن آپ کو بوائی سے لے کے کھیت کی تیاری سے لے کے فصل کی کٹائی تک کی سمپون جانکری میں آپ کو دوں گا کہ کتنے روگ لگتے ہیں کس طریقے سے ان سے بچنا ہے کون سی فنگس لگے گی کون سے کیٹ لگیں گے ان سب سے بچانے کا کیا کیا طریقہ ہے سب کچھ کسان بھائیو میں اچھی طریقے سے آپ کو بتانے کی کوسز کروں گا تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آج کیوٹوپک کی کہ ہماری دھان کی فصل کے لیے سب سے اچھے جو ٹونک ہیں یا سب سے اچھا جو ہمارا فارمولا ہے کیٹو سے بچنے کے لیے وہ کون سا ہے تو اس کے لیے کسان بھائیو سب سے پہلے جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں ادامہ کمپنی کے بروج کی ادامہ کمپنی کا جو بروج ہے یہ اتنا ساندار کیٹ نہ سکے کسان بھائیو یہ دھان کی فصل کے لیے اسپیسلی بنایا گیا اور دھان کی فصل میں یہ بہت ہی اچھی طریقے سے کارے بھی کرتا ہے تو بروج کے اندر جو آپ کو ٹیکنیکل دیکھنے کو مل جاتے ہیں وہ کار ٹیپ ہائیڈرو کلوریڈ اس کے اندر ملتا ہے جو سات دسلیلہ پانچ پرسینٹ میں دیا گیا ہے اور دوسرا ٹیکنیکل اس کے اندر مل جاتا ہے کسان بھائیو ایما میکٹین بینجویٹ جو 0.25 پرسینٹ میں گرینوال فوم میں کسان بھائیو دیکھنے کو ملتے ہیں تو بہت ہی اچھی طریقے کا کٹنا سکتے ہیں اس کا جو اپیوگ جدی آپ کرنا چاہیں گے تو کسان بھائی جب آپ کی جو دھان کی فصل ہے ماتر پانچ دن سات دن یا پھر دس دن کے آس پاس کی ہوتی ہے اس سمیہ پر آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں یا دی اس کے علاوہ آپ نے کسی اور کٹنا سکا اپیوگ کیا ہے تب آپ کو اس کا اپیوگ نہیں کرنا ہے کسی بھی ایک ہی کٹنا سکا اپیوگ کرنا ہے ایسا گلتی سے بھی نہ کریں کہ پہلے دوسرا کٹنا سکے ڈال دیا اور اب آپ دوسرا کٹنا سکے ڈال رہے ہیں تو بروت جو ہے ادامہ کا اس کا اپیوگ جو آپ کریں گے وہ تین سے لے کے چار کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ کو جو اپنی دھان کی فصل کے اندر سے ڈال دینا ہے یدی آپ اسے ڈالیں گے تو سروعات سے ہی ہماری فصل کے اندر کیٹو کے اٹیک کو روک کر کے چلے گا اور ہماری فصل کی گروت بڑھانے میں بہت ہی زیادہ مدد کسان بھائیو یہ کرے گا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ اس کے اپیوگ کرنے کے بعد آپ کی جو فصل ہوتی ہے اچھی طریقے سے بڑھوار کرنا سروع کر دیتی ہے فصلوں کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی روگ نہیں لگ پاتا ہے تو کئی طریقے سے ایک کار رہ کرتا ہے اور ہماری فصل کو اچھی طریقے سے پیداوار دینے میں ہماری مدد کرتا ہے تو اس کا اپیوگ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا اپیوگ کرنے کے بعد آپ کو دھیان دینا ہے کہ کھیت کے اندر نمی عویسہ بنی رہے بات کرتے ہیں دوسرے والے کی دوسرا ہمارے پاس کیا ہے تو دوسرا ہے کسان بھی یہ پلانٹک کمپنی کا یہ اورگینک روپ میں آتا ہے 3 in 1 total plant care یہ ایک اس طریقے کا فارمولا ہے جس کے اندر fungi side بھی دیا گیا ہے mighty side بھی dیا گیا ہے اور insecticide بھی دیا گیا ہے یعنی کہ آپ کی فصل کے اندر یا رہا کرتے ہیں تو اسے بھی بچائے گا یادی mites لگتے ہیں تو ان سے بھی آپ کی فصل کو بچائے گا یادی کیٹ آپ کی فصل کے لگتے ہیں تو کیٹا سے بھی آپ کی فصل کی رکشہ یہ کرے گا تو یہ 3 in 1 کے نام سے دیا گیا ہے total plant کی ہے جو آپ اس سمیہ پر ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اس کی ماترہ کی بات کروں تو لگ بک کسان بہت 200 سے لے کے 300 ml کے آس پاس آپ کو اس کا اپیوگ اپنی دھان کی فصل کے اندر کرنا ہے اور اس کا آپ اسپری کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین طریقے سے آپ کی فصلوں پر یہ روگوں سے کیٹوں سے فنگس سے مائٹی سائٹ سے سب سے بچا کر کے چلے گا تو پہلے آپ کاٹیپ کا اپیوگ جو ہماری برو جاتی ہے جس میں کاٹیپ اور بینٹونیٹ دیا گیا ہے اس کا اپیوگ کر لیجئے اس کے ایک مہینے کے بعد 25 سے 30 دن کے بعد جو ہمارا پلانٹک آ رہا ہے اس کا اپیوگ آپ کر سکتے ہیں جیدی دونوں کا اپیوگ کریں گے تو بہت ہی بہترین طریقے سے کسان بھائیو آپ کی فصل کو یہ بڑھا کر کے چلے گا اس کی گروت بنائے گا اور ساتھ اسد آپ کی پیداوار کو 15 سے لے کے 20 پرتی سد تک بڑھا دے گا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی جیدہ informative رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کسان بھائیو آپ سے ایر بھی کر سکتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے سب ہی کسان بھائیو کو رام رام جی